ساتھیوں آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹین کا سبق نمبر چار کنہیہ لال کپور سب سے پہلے ہم ان کے تعارف کے بارے میں جانیں گے اردو تعارف ایک تعارف مصنف کا مزہ نگاروں کی صفح میں کنہیہ لال کپور کا نام کسی تعارف کا موتاج نہیں انیس سو دس میں پنجاب جلے لائل پور میں پیدا ہوئے لاہور سے انگریزی میں ایم اے کی تعلیم حاصل کی اور وہیں کولیج میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے تقسیم ہند کے بعد گورنمنٹ کولیج موگا کے پرنسپل بنے ریٹائرمنٹ تک اسی ہوتے پر فائز رہے کنہیہ لال کپور نیائید بزیلہ سوکر لطیب کو شخص تھے ان کو تحریروں میں تنز کا وار بھی بہت تیز اور گہرہ ہوتا تھا ان کے تنز و مزہ کے مجمع سنگ و بحشت شیشہ و تیشہ چنگو رباب بالو پور اور نرم و گرم بہت مشہور ہیں اگرچہ ان کی تحریروں میں سادگی ہوتی ہے لیکن تنز و مزہ کی لہرے روا رہتی ہیں ان کے موضوعات میں جرات انگیز طور پر نیاپن دیکھنے کو ملتا ہے کنہیہ لال کپور نے اپنی تحریروں میں سماجی خرابیوں کو نشانہ بنایا ان کی تحریروں کے ایک اہم خصوصیات یہ ہے کہ ان کی عدبی شان بدرجہ بدرجہ ادم موجود ہے سبق میں شامل اکبار بینی ان کا انشائیہ ہے اس انشائیہ میں انہوں نے ان لوگوں کا مزاق اڑایا ہے جو مفت کا اکبار مانگ کر پڑھتے ہیں اور اکبار کا مالک بیچارہ مو دیکھتا رہ جاتا ہے تو اس سبق میں انہوں نے بتایا اکبار بینی کے اندر کہ لوگ کیسے اکبار پھری میں پڑھنا چاہتے ہیں کنہیہ لال کپور جو ہے ایک تنزو مزا نگار ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتابیں جو بتائی گئیں ہیں لیکھی ان کا ایک انشائیہ ہے یہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ انشائیہ کے اندر کیا ہے اور کیا کیا ہے اگلی ویڈیو میں ہم اس کو پورا کریں گے امید ہے کہ کنہیہ لال کپور کا یہ مختصر تعارف آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہمیں سپورٹ کریں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں شکریہ